کہ انہوں نے ہمیں آکر لکھنے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے اور پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا جس میں شہر قبرل کے انگلیش مورین کے تمام طلبہ و طالبات میں شرکت تھی اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم طلبہ و طالبات نے بھی اس پروگرام میں حصہ لیا موسیقی جیسے اس لنم کی تربیت پیسی سے ان کے دے دا پر سے لے کے ان کے آخر وقت میں کیا کیا ورشیت کر کے گئے کیا کیا ہمارے لئے سویتنے کے لئے چاچا چندہ ہے موسیقی 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 میں پارٹسپینٹ ہوئے اس اگزام میں کل چودہ سو طلبہ نے یعنی عثمانیہ کالیج میں امتحان میں حصہ لیا اور بچوں کے والدے نے تنظیم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اسلام اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آگائی فرہم کی اس اگزام کے ذریعے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صدر اکسوہ عزیز ایڈیل سوسیلٹی پور ویلپیر انہیل کرنون کی جانب سے یہ اعلان کرتے ہیں بڑی مصرح محسوس کر رہا ہوں کہ شہر کرنون میں پہلی بار سیدھرکن نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیوہا سے مطالب ایک مسادقہ رکھا جایا جس میں شہر کرنون کے انگلیش ملہم کے تمام طلبہ و طالبات میں شدیت دی جس کی سب سے بڑی بات یہ ہے جس کی سب سے بڑا زریعہ سمجھنا جاتا تقریباً 1450 بچوں کے قریب ہیں بچے اس کے لئے اپنے کی زرخص دیئے تھے اور 90% جو اس میں آج انتہان لکھیں اس میں دگری خالش قرون میں انتہان کا بڑا مین سنٹر تھا اس کے لئے دو اور سنٹر تو اس کے لئے تقریب تین انامت کا اعلان کیا رہا ہے پہلا انام پانچ ہزار روپے دوسرا تین ہزار روپے تو اس طرح جس پہ دو گروپ لائے گئے ہیں چودہ سام تک یومر کے بچوں کے لئے یہ گروپ ہے اور چودہ سام سے زائد امروانا کے لئے بھی گروپ ہے تو دونوں گروپوں کے لئے بھی تین دیلی نامت کا اعلان کیا گیا ہے اور غیبوس کے مطلبہ و طالبات کے لئے تھوڑے کانسورویشن پرائزز بھی رکھے گئے ہیں اور جس کے لئے پارٹیسپنٹس ہیں سارے بچوں کو اصلاحات سرٹیفیکٹ بھی دی جائیں گے انشاءاللہ اور ریجل کا اعلان بہت جمع کیا جائے گا باقیل ایکزامنس کے ساتھ پیپر کرنیشن کرانے کے بعد ایک مختصر تقریب بھی منافق کی جائے گی جس میں آئینہ کا آئینہ اعلان کیا جائے گا تو میں سلسلے میں اس وقت پر تمام شکریہ بھی اس کے ذمہ داران ہیں اس کے جو بھی تعاون کیے ہیں میں سفتہ شکریہ آدھا کرتا ہوں بھی خصوص اسمان ایک بگری کاریج قدوری ترسپنین سیکریٹی میڈم صاحبہ کا پریسپل سر کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو جہاں رکھنے کی اجازت دی اور اس کے ساتھ پیسوا کی تنظیم سے جتنے بھی لوگ جوڑے ہیں جتنے بھی لوگوں نے بچوں نے والنگٹیر سے اور اس کے علاوہ انویجریٹرٹ انویجریٹن ڈیوٹی کے لئے جتنے بھی لوگ آئے سبتہ بھی میں جہاں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ لوگ آپ نے وقت نکال کر ہی سب اللہ اپنی مجھے سرمیش کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اس کا بیتری محضر عطا فرمائے اس سوال کا امتحان رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے طلبہ و طالبات کے اندر دین کا شعور پیدا ہو دین سے متعلق معلومات ہوگی کہ آج کے بیتری کے دور میں بہت سارے بچوں کو حضر صلی اللہ کی زندگی سے متعلق باتیں معلوم نہیں ہیں تو بہت سارے بچے دین کو صحیح پیدا سے نہیں جانتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے کتابچا ایک نکلیٹ تیار کیا تھا جس میں حضر صلی اللہ کی زندگی سے متعلق سارے چیزوں کو جائے اپجیکٹو ٹیپ سوالک کے شکل میں ہم نے تیار گیا اور اسی میں سے جوابت سوالک کا پرچہ بنایا تھا یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں دین سے محبت پیدا ہو جائے جو بچے آج کار دین سے دور ہیں تو بیتریلی کو دور کرنے کے لئے بچوں کے اندر دین میں شعور پیدا کرنے کے لئے اور بزرل اسلام سے متعلق ان سے محبت پیدا کرتے کے لئے ہمیں یہ کام کیا ہے اور رحمت اللہ اس کے لئے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے لئے ہم کامیابی دے گا اور اس امتحان کے ذریعے بچوں کے بچوں کی جو سوچ ہے بچوں کی جو فکر ہے دین سے متعلق اسلام سے متعلق اور جو لوگ غلط خیال رکھتے ہیں غلط فیوی کا شکار ہے اسلام سے متعلق انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جھوڑ ہو جائے گی جو لوگ اسلام کو غلط سمجھتے ہیں نوزلللہ اسی کوئی بات نہیں تو اس کو پڑھنے کے بعد انتحان جو لکھے ہیں غیب اس میں ان کے ذہنوں میں بھی بات ساف ہو جائے گی کہ دین اسلام جو ایک پکا سچا مذہب ہے اور یہ سیدھے راستے پر چلاتا ہے سلات مستقیم پر چلانے کا مذہب ہے تو بس یہی چند مخاصد کے تحت ہم نے انتحان رکھا تھا اور الحمدلہ ہم نے اس کو کامیابی کے ساتھ آج مناخت کیا جو کافی کثیر قیداب میں بچے شریک ہیں شہر کرنون کے تقریباً سارے انگلی شمالے مسکلس کی طلبہ و طالبات لڑکے اور لڑکیاں لڑکیاں میں سمجھتا ہوں کہ شہر کرنون میں گوشتہ پچیس تیس سال میں بلکہ پہلی بار سکول کے طلبہ و طالبات میں اتنا بڑا مقابلہ کبھی نہیں رکھا گیا پچاس سو دیر سو بچوں کے لئے مقابلہ ہوتے ہیں لیکن چودہ سو بچوں کے لئے مقابلہ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہمارے ساتھ رہا یہ بہت بڑی بات ہے